اسلام علیکم یہ ویڈیو میں زمین پر بیٹھ کر اس لئے ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ یہ میرا احتجاج ہے اس ملک کے نظام کے خلاف اور یہ میرا قانونی اور آئینی حق ہے کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا یا میری ٹیم کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچا دیا جائے گا تو میں قاتلوں کو پیشگی نامزد کر سکتوں اور میں نامزد کرنے جا رہا ہوں اگر خدا نہ خافتے ایسی کوئی ناگہانی صورتحال ہوتی ہے تو صورت میں میرے یا میر ٹیم کے قتل کا مقدمہ اس صوبے کے چیف جسٹس اس ملک کے چیف جسٹس اس صوبے کے آئی جی اور اس ملک کے حکمرانوں کے خلاف ضرج ہونا چاہیے اس لئے کہ اس سے پہلے ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک شخص جسے دوہزار سترہ میں رینجرز کے ساتھ ہم نے گرفتار کروایا تھا جو جالی ڈی ایس پی تھا جب ہم نے رینجرز کے ساتھ ریڈ کی اس وقت بھی کپ کپاتی روتی بلکتی چیختی چلاتی مدد مانگتی بندی ہوئی لڑکیوں کو ہم نے وہاں سے اس کی چنگل سے بازیاب کروایا تھا ہمارے لوگوں نے اس کی ٹیم میں شامل ہو کر اس کی خونخار وارداتوں کو ریکارڈ کیا تھا ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے وہ میاں بیوی کو لے کر آیا تھا دونوں کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا تھا بیوی کو اپنے پاس رکھا تھا اور شہر کو بھیجا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے تاوان کے پیسے لائے اور بیوی کو واپس لے کر جائے یہ تمام تر اس کی دہشت اس کی وحشت اس کی بربریت ہم نے ریکارڈ کی اپنی جان پر کھیل کر ایک لحظے کے لیے جو لو کہتے ہیں جی فیک اور پلانٹڈ پروگرام ذرا کوئی ایک لمحے کے لیے یہ جرت کرے کہ لوڈڈ پسٹلز کے سامنے آپ اس کے گینگ میں شامل ہو کر اس کے خلاف خفیہ ریکارڈنگ کر رہے ہو الحمدللہ ہم نے وہ کیا رینجرز کے ساتھ اسے گرفتار کروایا الٹی میٹی یہ شخص باہر آ گیا اور جو یہ شخص باہر آیا ہے اس پر کتنی ایف آئی آریں ملاحظہ کی جائے گا اس کی والدہ آنٹی شبنم ان پر جو صرف ابھی پیچھلے چوبیس گھنٹے میں ہم نے ریکارڈ حاصل کیا اس کے مطابق پانچ ایف آئی آرز ہیں دوہزار تیرہ میں دو دوہزار چودہ میں ایک دوہزار پندرہ میں ایک دوہزار سولہ میں اسی طرح جو شخص جو ہم نے گرفتار کروایا جو جالی ڈی ایس پی تھا اور اس نے اپنے اردگرد جالی پولیس بنا رکھی تھی اس پر صرف ابھی جو ہم نے چوبیس گھنٹے میں انفرمیشن حاصل کی سات ایف آئی آریں ہیں قتل کی اقدام قتل کی منشیات کی ڈکیتی کی رہزنی کی غیر قانونی اسلحے کی اخواہ پرائے تاوان کی اور یہ شخص آج بھی صبح عدالت میں دھمکی دے کے گیا ہے کہ میں دیکھ لوں گا ٹیم سریام کو آج پیشی تھی اور آج بھی اس کی زمانت جو بوری زمانت اس نے حاصل کی تھی وہ کنٹینیو ہوئی ہے اور اگلی تاریخ پڑ گئی ہے آپ اپنے ساتھ ساتھ بھی دیکھتے رہیں گے لیکن میں آپ کو ذرا بتاتا بھی رہتا ہوں یہ درخشہ تھانے میں دوہزار سولہ میں اس پر دفعہ تین سو چوبیس کے تحت مقدمہ درج ہوا یہ وجی جس جالی ڈی ایس پی کے میں بات کر رہا ہوں دوہزار تیرہ میں ہم نے تو دوہزار سولہ سترہ میں کارروائی کی دوہزار تیرہ سے اس پر مقدمات ہوتے آ رہے ہیں اور یہ شخص باہر ہے آج بھی دوہزار تیرہ میں اس پر ایف آئی آر درج ہوئی تھانہ سرسید میں پولیس کی جالی وردی برامد ہوئی ایک سو ستر اور ایک سو اکھتر دفعات لگی دوہزار سولہ میں دوہزار تیرہ میں ایک اور مقدمہ اس پر درج ہوا اس کی والدہ آنٹی شبنم پر درج ہوا پھر وجی پر دوہزار سولہ میں دس پانچ دوہزار سولہ کو ایک اور مقدمہ درج ہوا ایک سو ستر ایک سو اکھتر اور دفعہ چونتیس کے تحت پھانہ سرسید میں پھر دوہ ایک دوہزار سولہ کو ایک اور مقدمہ اس پر درج ہوا دوہزار سولہ میں دوہزار سولہ میں دس پانچ دوہزار سولہ کو ایک اور مقدمہ درج ہوا سندھ آرمز ایکٹ کے تحت جس میں ایک پسٹل نائن ایم ایم برامد ہوئی تین ادر لوڈڈ میکزین برامد ہوئے اس سے پھر وجی صاحب پر دو ہزار چودہ میں ایک اور مقدمہ درج ہوا جس میں ایک ہزار ایک سو چالیس گرام چرس برامد ہوئی اور میری علم کے مطابق ایک ہزار گرام سے زیادہ پر سزائے موت ہوتی ہے لیکن یہ صاحب آج بھی باہر ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں اگر دھمکیوں سے درنے والے نہیں ہر دوسرا آدمی اسی کیلبر کا ہم نے الحمدللہ بے نقاب کیا ہے اور یہ سارے کے سارے ہماری جان کے در پہ ہیں لیکن چونکہ اس نے کوشش کی اخواہ کرنے کی ہماری ٹیم کے ایک میمبر کو اس کی سی سی ٹی وی فوٹیش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پسلی ویڈیو میں بھٹایا بھی تو اس لیے ہم بے نقاب کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک کے سسٹم کو بھی کہ یہ اتنی اف آئی آروں کے باوجود یہ آدمی اس وقت کھلا پھر رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے چھے نو دوہزار چودہ کو وجی صاحب پر ایک اور اف آئی آروی تین سو چورانوے اور چونتیس تیپے کے تحت اس شخص پر جالی ڈی ایس پی وجی پر دو ایک دوہزار چودہ کو ایک اور مقدمہ درج ہوا سندھ آمز ایکٹ کے تحت جس میں ریوالور بتیس بور دو راؤنڈ زندہ یعنی اور بغیر لائسنس کے یہ برامد ہوئے سے ساری آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اٹھائیس پانچ دوہزار پندرہ کو وجی پر ایک اور مقدمہ درج ہوا تین سو بیالیس تین سو چوبیس تین سو پچھپن ایک سو ستر ایک سو اکرٹر تین سو بانوے چونتیس پانچ سو چار تین سو سنتیس یہ دفعات لگی اس کے اندر پھر جناب انس کی والدہ پر آنٹی شبنم پر جو کہ بنیادی طور پر ایک فہارشی کا اڈا چلانے اور منشیات کردہ چلانے کا کام کرتی ہیں دوہزار چودہ میں یہ نئی اف آئی آر ہیں نہیں ہیں دوہزار تیرہ سے آن ورڈز کی اف آئی آر آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ہزار پانچ سو پچانوے گرام چرس برامد ہوئی دوہزار چودہ میں یہ اف آئی آر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پھر جناب ایک اور مقدمہ درج ہوا اور اس کا اس کی تاریخ ہے پندرہ تین دوہزار بیس یہ ستھانہ سر سید سنٹرل میں درج ہوا اور اس میں تین سو اکتر تین سو بہتر تیپے چونتیس تیپے یہ ساری دفعات لگیں یہ وہ ہیں جو ابھی ہم حاصل کر سکے ریکارڈ اس قدر خطرناک مجرم قتل اقدام قتل منشیات غیر قانونی اسلحہ اغواہ برائے تاوان جسے رینجرز کے ساتھ ہم نے گرفتار کروایا جو اس وقت باہر نکل کر ہمارے ایک میمبر کو گرفتار اغواہ کر کے تشدد کی غلص ہے اس نے اس کو بتایا کہ میں تمہیں حب چوکی پر لے جا کر ٹکڑے کر کے ماروں گا اور باقی میمبروں کو بھی تیم سریعام کی اور وہ اللہ کی مربانی سے سی چی ٹی وی فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اسے گولیاں زبردستی پسٹول کے زور پر کھلائیں تھی ان کا اثر زائل ہوا اور بیچارہ وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تو اس اغواہ کا جو پرچہ ہوا اس کی بھی اس کی گرفتاری سے پہلے زمانت ہو گئی اور آج اس کی زمانت میں مزید توسی ہو گئی ہے اس کیلبر کا شخص اس ملک کے عدالتی نظام کے ہاتھوں آزاد پھر رہا ہے ہمیں تو الحمدللہ میں نے ارز کیا کہ یہ تو ایک بہتی چھوٹے لیول کا مجرم ہوگا اس سے بڑے بڑے مجرموں کو بے نقاب کی ہے ہم تو جب گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے بچوں کا ماتھا چون کے اس نیت سے نکلتے ہیں کہ واپس پتہ نہیں آ سکیں گے یا نہیں آئیں گے کس گولی پر ہمارا نام لکھا ہوگا ٹیم سریعام کے جتنے بھی ممبر ہیں الحمدللہ جان لٹرلی ہتھیلی پر رکھ کر بے نقاب کرتے ہیں مجرموں کو اور ہر وقت موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن جو خطرناک چیز ہے ایک تو یہ کہ ایک ایسا آدمی جس نے ٹیم سریعام کی مدد کی وہ اغواہ ہوا اغواہ ہونے سے وہ بچ نکلا کسی طرح سے اور اس پر جو اف آئی آر ہوئی اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آج بھی عدالت میں کھڑے ہو کے وہ اس شخص کو دھنکی دے رہا ہے کہ میں دیکھ لوں گا تمہیں بھی اور ٹیم سریعام کو بھی تو یہ مجھے نہیں پتا ہے کہ کون سا لفظ استعمال کیا جانا چاہیے اس ملک کے نظام انصاف کے لیے پولیس اہلکار ظاہر وہ یہی کر سکتے ہیں انہوں نے یہ اتنے سارے پرچے دیئے ہیں اس پر اب ظاہر یہ عدالتوں کا کام ہے کہ اس کو سزا دی جائے ہیں کم سے کم ایسا خطرنا کا آدمی باہر نہ ہو تین سال یہ جیل میں رہ کر آیا ہے اور جیل میں رہنے کے بعد اس نے ایک پورا گینک تشکیل دے دیا ہے اور باہر آ کر جو یہ کارنمائیاں کر رہے ہیں اس کی بھی ہم تفصیلات انشاءاللہ جلد آپ لوگوں سے شیئر کریں گے لیکن آپ سوچیں اس ملک میں کیا آپ اور میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر مرنا پسند کریں گے ان حالات میں کہ جب ایک کرمنل اتنا طاقتور ہے ایک فہاشی کا اڈہ چلانے والی اس کی ماں اتنی طاقتور ہے کہ اتنے مقدمات میں وہ اس وقت بھی زمانت پر ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے اور آج ہی اس نے ایک موبائل شاپ پر جا کر ہمارے ہی ایک میمبر کے شناکتی کارڈ پر ایک موبائل فون بھی خرید ہے اور اس کی بھی تصاویر ہمیں موصول ہو گئی ہیں یہ حال ہے اس ملک کا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ پولیس کی سیکیورٹی لے لیں جب تک ہم اس شخص کو گرفتار نہیں کرتے کس چیز میں گرفتار کریں گے یہ اتنے سارے مقدمے ہیں سب میں تو اس کی بیل ہو گئی یہ باہر آگیا ہے میں شکر گزاروں ڈی آئی جی ساؤت کا ایس ایس پی ساؤت کا ایس پی ساؤت کا ایس ایس پی انویسٹیگیشن بشید بروہی صاحب کا شیراز صاحب کا جتنے بھی احباب ہیں فون کر رہے ہیں ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی پولیس احلکار بھجوا دیتے ہیں آپ کے ساتھ ٹیم کے ساتھ لیکن ہم عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے سیکیورٹی نہیں لیں گے ہم اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن انہی وسائل کو استعمال کیجئے اس طرح کے مجرموں کے خلاف خدا کے واسطے ورنہ کوئی بھی شخص جس کا بس چلے گا وہ اس ملک سے چلا جانا چاہے گا وہ نہیں چاہے گا کہ اس طرح کے نظام انصاف کے اندر اپنی اولاد کو چھوڑ کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو سو میری جتنے بھی ارباب اختیار اس وقت دیکھ رہے ہیں بالخصوص عدالت سے متعلقہ جو شخصیات ہیں اللہ نے جنہیں اختیار دیا انصاف کا ان سے دس بستہ درخواست ہے اس کرمنل ریکارڈ کا حامل شخص بھی اگر اس وقت آزاد پھر رہا ہے تو پھر وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں میں بھی تنقید کر رہا ہوں اگر اس پہ توہین عدالت لگتی ہے تو میں حازن ہوں گرفتار کر لیجئے جو سزا بنتی ہے آپ بالکل سزا دیجئے لیکن اپنے بچوں کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے مقصد کوئی ہمدردی وصول کرنا نہیں ہے کوئی سیکیورٹی لینا نہیں ہے اور نہ انشاءاللہ عزیز ہم لیں گے مقصد صرف بے نقاب کرنا ہے اس ملک کے نظام انصاف کو یہ بتانا ہے کہ اس ملک میں مجرم قاتل اغوا کرنے والا فہاشی قردہ چلانے والا منشیات قردہ چلانے والا کتنا طاقتور ہے اور سچ دکھانے والا اور سچ کو بے نقاب کرنے والا کتنا ولنربل ہے کتنے خطرے میں ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو ہم اپنے حصے کی شمع روشن کرتے رہیں گے چاہے اس شمع میں اس دیئے میں ہمیں اپنا لہو شامل کرنا پڑے انشاءاللہ پاکستان زندہ بارت موسیقی